سپریم کورٹ میں نیب ترمیمی بل کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سمات آج کی سمات کا حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے کیس کے حتمی فیصلے تک تمام متعلقہ عدالتوں کو حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا متعلقہ عدالتیں ٹرائل تو جاری رکھ سکتی ہیں مگر ٹرائل پر حتمی فیصلہ نہ دیں کوئی ملزم ٹرائل کورٹ سے زمانت لینے کا بھی حق دار ہوگا کہ اس کی سمات غیر موینہ مدت تک ملتوی پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے رضا کارانہ بنیادوں پر ملک چھوڑنے کا آج آخری دن بڑے پیمانے پر میپنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک افراد کی نشاندہی کر لی گئی یکم نومبر سے غیر قانونی تارکین کو ڈیپورٹ کیا جائے گا منکولہ اور غیر منکولہ جہداد زب کی جائے گی اب تک کل ایک لاکھ چار ہزار چار سو اکیاسی پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے افغان ترخم بارڈر رات نو بجے تک مہاجنین کی واپسی کے لیے کھلا رہے گا کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ فیصلہ کن میجواری کولکتا کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں بنگلہ دیش ٹوس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کر رہا ہے سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو اپنے باقی تینوں میچز جیتنا ہوں گے گیس کی قیمت بڑھانا آسان فیصلہ نہیں تھا پچھلے دس سالوں سے گیس کے زخائر کم ہو رہے ہیں گیس کی قیمت ملکی مفاد میں بڑھائی نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور وزیر اطلاعی محمد علی کی مشترکہ نیوز کانفرنس مزید کہا اگر گیس کی قیمت نہ بڑھتی تو چار سو عرب روپے کا نقصان ہوتا غزہ میں زندگی دم توڑنے لگی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیلی بمباری میں اضافہ جنوبی شہر رفا میں گھر پر بمباری سے اٹھارہ فراد شہید شہدہ میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل الشاتی کیمپ میں رہائشی ٹاور پر حملے میں سو سے زیادہ فلسطینی شہید خان یونس میں بمباری سے ترانمے فراد جان پھار گئے کابس فوج نے غزہ میں الکدس اسپتال کے اطراف میں بھی میزائل داکھ دیئے غزہ کے شمال سے جنوب جانے والی اہم سڑک بند اسرائیلی بمباری سے فلسطینی شہدہ کی تعداد آٹھ ہزار تین سو سے بڑھ گئی قوام متحدہ کے ادارہ برائیت فال یونس ایف کے مطابق غزہ میں ہر روز چار سو سے زیادہ بچے اسرائیلی بمباری سے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں سات اکتوبر سے اب تک تین ہزار چار سو فلسطینی بچے شہید جبکہ چھ ہزار تین سو شدید زخمی ہیں جبکہ اسرائیل میں سنتیس بچے ہلاک ہوئے ہیں ہماس نے اسرائیلی ٹینکوں کو دھول چٹا دی سہونی فوج کی زمینی کاروائی کا مو توڑ جواب اسرائیلی ٹینکوں اور بلڈوزرز کا حملہ پسپا کر دیا ہماس کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جنگ فیصلہ کن مارکہ ہے اس بلہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا اسرائیلی کافلے پر حملے کر کے فوجی گاڑی تباہ کر دی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات خصوصی عدالت نے کیس کی مزید سمات سات نومبر تک ملتوی کر دی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین اڈیالا جیل میں سمات کی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف پانچ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کی کاروائی بھی موقع اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا آلہ سطح کا اجلاس جاری انتخابی مہم اور انتخابی منشور پر تفصیلی مشاورت نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے پر بھی غور نون لیگ کے صوبائی صدور ممکنہ انتخابی امیدواروں کے ناموں پر غور اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں سادیہ زفر نیوز ایٹ لائنس آپ جان چکے ہیں خبر دیں گے محکمہ خوراک پنجاب کا ایکشن لاہور میں دس سپیشل ٹیموں نے فلار ملز کی چیکنگ شروع کر دی ڈریکٹر فوڈ نے گندم کے ساتھ مکعی ٹوٹا چاول کی ملاوٹ کرنے والی فلار ملز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ڈریکٹر فوڈ کے مطابق آٹھا تیاری میں گندم کے ساتھ دیگر ذریعی اجناس کی ملاوٹ خلاف قانون ذمہ دار فلار ملز کا لائسنس موطل ہوگا مکعی اور ٹوٹا چاول کی ملاوٹ کرنے والی فلار ملز کو تیس دن کے لیے بند کیا جائے گا بھاری جرمانہ آئید ہوگا محکمہ خوراق پنجاب کا ایکشن لاہور میں دس سپیشل ٹیموں نے فلار ملز کی چیکنگ شروع کر دی ڈریکٹر فوڈ نے گندم کے ساتھ مکعی ٹوٹا چاول کی ملاوٹ کرنے والی فلار ملز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے اسی پر بات کر لیتے اپنی نمائندے رزوان آصف ہمارے ساتھ ہیں جی رزوان کیا کارروائی کی جائے گی جی چند روز سے یہ شکایات جو تھی بہت بڑھ رہی تھیں کہ آٹھا کی کوالٹی ہے ملوم ہوا کہ بہت ساری جو فلار ملز ہیں وہ آٹھے کی تیاری میں گندم کے ساتھ ساتھ مکعی اور ٹوٹا ہوا چاول جسے کہ نکو کہا جاتا ہے اس کی ملاوٹ کر رہی ہیں اس ملاوٹ کا مقصد جو ہے وہ آٹھے کی لاغت کی جو ہے اس کو کم کرنا ہے اور اس کے مسالے والی آٹھے کا کور نام دیا گیا تھا اس حوال ہے جیکٹر فوڈ پنجاب شیف خان جدو نے رشتہ راج جو ہے وہ ایکشن کا حکم دیا تھا جس کے بعد آئے پنجاب بھر میں جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے ابھی تک لاہور میں یہ سب سے بڑی کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق لاہور کے ایک حجوری فرمیل جو ہے وہاں چھاپا مارا گیا جہاں سے 35000 بوری جو ہے مکعی کی برامت ہوئی ہے اور وہاں پر جو آٹھا تیار ہو رہا تھا اس میں مکعی کی جملاوٹ تھی وہ ہو رہی تھی رزوان آصف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا سپریم کورٹ میں نیاب تر امیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمات آج کی سمات کا ہوتی نامہ جاری سپریم کورٹ نے احساب عدالتوں کو حتمی فیصلے سے روک دیا نیاب تر امیم کیس کا فیصلہ محتل کرنے کی فاروق ایچ نائک کی استداء مسترد کیس کی آئندہ سمات تک متعلقہ عدالتیں نیاب کیسز کا حتمی فیصلہ نہ کریں حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ میں نیاب تر امیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمات آج کی سمات کا حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے احتحساب عدالتوں کو حتمی فیصلے سے روک دیا نیب ترامیم کیس کا فیصلہ موطل کرنے کی فاروق ایچ نائک کی استداء مسترد کیس کی آئندہ سماعت تک متعلقہ عدالتیں نیب کیسز کا حتمی فیصلہ نہ کریں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے جہانزیب اباسی ہمارے ساتھ ہیں جی جہانزیب حکم نامے میں وزید کیا کہا گیا جی سادیا آج یہ کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جب یہ دلائل میں یہ کورٹ کو بتایا گیا کہ 21 اپریل سے پریکسٹر پروسیجر قانون کا اطلاق ہو گیا تھا اور اس لیے اس کیس کو تین دکنی بینچ کے بجائے بڑے بینچ کو سننا چاہیے تھا تو اب اس معاملے کے اوپر کورٹ غورت کر رہی ہے کہ کیا اگر ہم اس کیس کو سنیں تو کیا یہ کیس اثر نو دوبارہ سننا جائے اپیلے دوبارہ بہا حال ہوں گی یا نہیں دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا کہ پریکسٹر پروسیجر قانون کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ابھی نہیں آیا تو اس لیے سپریم کورٹ نے پریکسٹر پروسیجر قانون کے تفصیلی فیصلے تک اس کیس کی سماعت ملتلی کر دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو بزری آئی سپریٹنڈنٹ جیل نوٹس ارسال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں میپ کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اٹھاورنی جنرل سمید تمام فریقین بالخصوص ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں جہازے باباسی شکریہ آپ کا